بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہم نے تاریخ بلوچستان کی نام سے ایک یوٹیوب چینل متعارف کیا ہے جس کا مقصد و مدعہ بلوچستان کی تاریخی حیثیت سے آپ تک اہم معلومات پہنچانا ہے اور انشاءاللہ العزیز روزانہ کی بنیاد پر آپ تک تاریخی ویڈیوز پہنچاتے رہیں گے آپ سے گزارش کیا جاتا ہے کہ پلیز ہماری چینل تاریخ بلوچ و بلوچستان کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اس سے آپ کے پیسے خرچ نہیں ہوتے ہیں لیکن ہماری اس لفظائی ضرور ہوتی ہے تو راضیرین چلی چلتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرف میرے پیارے بھائیو آج کا ہمارا مضمون ہے کہ بلوچ کو بلوچ کیوں کہتے ہیں تو میرے پیارے دوستو حلب کی مشہور معروف مصنف حطورام اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں کہ حلب کی زبان میں پہاڑوں کی دامنوں اور کوہستانوں میں رہنے والوں کو بلوچ کہا جاتا ہے جبکہ ہندوستانی باشندے اس بات پر مائل ہیں کہ بلوچ بدلوگ یعنی برے لوگ سے نکلا ہے چونکہ یہ لوگ قتل و غالتگری میں مشہورتے لہٰذا اسی نام سے منصوب کر لئے گئے لیکن یہ بات بالکل غالت ہے کیونکہ بلوچ خود کہتے ہیں کہ بلوچ بر لوچ کی بگڑی ہوئی شکل ہے بر کے معنی سہرہ اور لوچ کے معنی ننگا کے ہیں چونکہ یہ عرب کے سہرہوں سے لے کر بلوچستان کے پہاڑوں تک غربت و افلاس کے آخری حدوں کو بھی کراس کر چکے تھے اس لئے ان کو بلوچ کہا جانے لگا اور اس کی واضح مثال موجودہ زمانے میں نمائیہ ہے کہ اس ترقی افتہ دور میں بھی بلوچ قوم انتہائی غربت اور لاچاریہ سے دوچار ہیں خیر دوبارہ آتے ہیں اپنی موضوع کی طرف میرے پیارے دوستو بعض کتابوں میں بلوچ قوم کو بلوس، بالوس، بیلوس اور بلوچ بھی لکھا گیا ہے رالنسن کی تحقیق کے مطابق لفظ بلوچ کا اصل مخرج لفظ بلوچ ہے سکونت اور رہائش کے اعتبار سے بلوچ وادی بلوچ کے رہنے والے تھے یہ وادی حلب میں شام کے قریب ایران کے سرحت کے ساتھ واقع ہے عرب و شام کے کئی قبائل یہاں آ کر آباد ہوئے لیکن رومیوں کے ظلم و ستم اور رازدستیوں کے باعث نقل مکانی کرتے رہے جب اسلام حکومت کا غلب ہوا تو مشہور معروف صحابی رسول حضرت ابو عبیدہ بن جررح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک سردار حبیب بن مسلمہ کی سرپرستے میں ایک لشکر وادی بلوچ کی طرف روانہ کیا اس لشکر کے ہمراہ ایک ایسی جماعت بھی تھی جو ایک عرصہ سے شام میں آباد تھی وادی بلوچ کی فتح کے بعد اسی وادی میں آباد ہو گئی یہی لوگ پہلے بلوچ اور پھر بلوچ کہلانے لگے جبکہ بعض موررخین کا خیال ہے کہ بلوچ سید و شہدہ حضرت حمزر رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد ہیں پیارے بائیوں بلوچ کا دوسرا گروہ بروہی ہے جسے بلوچی زبان میں براہوئی کہتے ہیں دراصل لفظ بروہی یا براہوئی برزگوئی سے اخص کیا گیا ہے جس کے معنی ہے انچے پہاڑوں کے رہنے والے چونکہ یہ بھی پہاڑوں اور تحاتوں میں رہتے تھے لہٰذا اسی نام سے منصوب کیے گئے ناظرین آج کیلئے اتنا ہی کل انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ